میرے نوجوان ساتھیوں ہم اسی فتنے سے دو چار ہیں میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا آپ یہ سب کچھ پڑھو بہت اچھا لیکن دن میں کم سے کم ایک مرتا سوچا کرو کہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے مرنا بھی ہے اور وہاں جانے کا کب نمبر آئے کس کا جوانی میں نمبر آئے کس کا بڑھا پیمے میں نمبر آئے کس کا بچپن میں نمبر آئے کچھ معلوم نہیں ہے دنیا کتنی ترقی کرے وہ نہیں بتا سکتی ہے کس کی موت کب آئے گی نہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے کون کب مرے گا بھی آئی آردن تموت کہاں مرے گا کچھ پتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کادو خفیہ لتجزا کل نفس بماتسا یہ بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں پڑھتے رہو سیکھتے رہو نہیں کسی کو معلوم ہو سکتا ہے کیوں تاں کہ ہر آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ شاید آج ہی میرا نمبر آ جائے اگر آج ہی میری زندگی کا آخری دن ہو جائے خدا نہ کریں ایسا ہو جائے تو میں دیکھوں میں نے کل کے لئے کیا تیار کیا وہاں کے لئے کچھ جمع کیا کہ نہیں کیا میرے ساتھی ہو اس کے لئے فکر کرو آپ اور کم سے کم اتنا کرو کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ مرنا ضرور ہے موت ضرور آنی ہے اللہ کے سامنے ضرور جانا ہے تو جو بھی کام کریں تو اس کے بارے میں ایک مرتب سوچا کرو کہ جس طرح ہم کو یہ شرم آتی ہے کہ اپنے والد سے ملیں گے اور والد کو پتا چلا کہ بیٹے کو میں نے موبائل دیا تھا کہ آن لائن تو پڑھتے رہنا اور یہ موبائل سے یہ گندے کام کرتا رہا آدمی سوچتا ہے بیٹی سوچتی ہے کہ ماں سے ملوں گی ماں کہے گی کہ میں تو تجھے بڑی نیک سمجھتی تھی اور تُو تو نیک نہیں نکلی تو کتنی شرمندگی ہوگی ہماری تو جب ہم اپنے مالک کے پاس جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے اور جانا ضرور ہے کوئی طاقت نہیں جو ہم کو بچا سکے وہاں سے تو ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم کو کہا جائے کہ تم کیا کر کے آئے ہو کیا یہ سارے کام تم کرتے رہے لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے تھے چھپتے تھے چوری سے کام کرتے تھے چوریاں بھی چھپ کر کرتے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا تو میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ چوریاں کرتے رہے کیا تم نے لوگوں سے مجھ کو کمزور سمجھا کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آدمی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے کرتے رہے اور اللہ دیکھتا رہا جب ہم کو پوچھے گا کہ میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ سارے کام کرتے رہے تم نے مجھ کو اتنا کمزور سمجھا تھا کیا یا میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی میرے سے تم کو کوئی ڈر نہیں لگا یہ سوچ کر کے ہم زندگی گزاریں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کل ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے اس سے بڑی بات کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ بات تو ایک جرنل بات ہے جو غیر ایمان والا بھی سمجھتا ہے لیکن ہم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میں اور آپ ہر وقت میں یہ سوچیں کہ کبھی نہ کبھی تو ان کے سامنے جانا ہے حوض کوسر پر تو پہنچنا ہے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو ہمارے امتی نہیں لگتے ہو تمہارے کام تو ہمارے جیسے نہیں ہیں اور حدیث میں ہے آپ حوض پر ہوں گے حوض کوسر مانٹ رہے ہوں گے ایک طبقہ آ رہا ہوگا اور آپ ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے کہ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو کہاں تھے اب تک تم اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں آ جائیں گے اور وہ کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا کیا کرتے رہے یہ صرف آپ کا نام لیتے تھے کام کچھ اور کرتے تھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں بھی کہوں گا سوحکن دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ من ذلہ دی غیر عبادی دینی جو میرے بعد میرے دین کو بدلتے رہے نام میرا لیتے رہے کام کچھ اور کرتے رہے میرے سامنے مت آؤ مجھے موں مت دکھاؤ کہاں ان کو دوسری طرف جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا ہم ہر زندگی کا ہر لمحہ اسرہ گزاریں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں اپنے پڑوسیوں کو بھی بتائیں کہ وہی ہم کو مرنا بھی ہے تو دیکھو ہم نے وہاں کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے اور جب مرنا ہے تو شرمندگی کا کوئی کام نہ ہو جائے کہ وہاں جائیں اور ہم کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے کہ تم نام تو ہمارا لیتے تھے اور کام کسی اور کا کرتے تھے نام تو تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جیسے رکھے کسی کا فاطمہ کسی کا ام کلسوم کسی کا زینب نام ہمارے رکھے اور کام کسی اور کے تھے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے بچائے کیونکہ آپ کے نساب تعلیم سے اس چپٹر کو نکال دیا گیا ہے کہ کوئی مرنا بھی چیز ہے اس کے لیے آپ کم سے کم تھوڑا سا وقت نکالا کریں تھوڑا سا وقت تو قرآن پاک بھی پڑھیں تھوڑا سا ہی پڑھیں اتنا ہی سمجھیں کہ مرنے کا بھی کوئی چکر ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اور آپ کو موت آئے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں اور ہم سے پوچھا جائے کہ کرتے کیا رہے تم کہ تم کو کبھی موت کا خیال ہی نہیں آیا ایک مرتبہ تو سوچتے زندگی میں کہ ہم کو مرنا ہے کرتے کیا رہے تو پھر انسان چپ ہوگا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یہ بڑے بزی لوگ تھے بڑے کام تھے ان کو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یاد نصیب فرمائے